جی دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک یو پیس بنائیں گے جو کہ بہت ہی سستہ ہے ٹھیک ہے مکمل ڈٹیل کے ساتھ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کی پرائز کی بات کرلیں بھی اس پر کتنا خرچہ آ جائے گا بھئی اس پر جو سا ٹوٹل خرچہ ہے وہ صرف تیس روپے سے بتیس روپے اس کا خرچہ ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی خرچہ زیادہ نہیں ہے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں بلکل ایزی اور سمپل ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک پلاسٹک کی ڈبی ہے اور ایک اس کے اندر رلے ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈائیوڈ لگا ہوا چھوٹا سا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو مکمل ڈٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں نے کس طریقے سے بھی تیار کی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو یو پیس تھا میرے پاس ٹھیک ہے جو میں نے پہلے تیار کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا اب یہاں پہ جو انسی رلے لینے ہیں آپ نے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو میں نے رلے لی ہوئی ہے اورنج کرر کی یہ رلے ہے ٹھیک ہے یہ جو کہ بارہ وولٹ ہے ٹھیک ہے اس کی پانچ پنے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بلیک رلے دیکھ رہے ہیں یہ تھرمو سٹیٹ کی ہے اس میں تقریباً چار پنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں جو چاہیے ہوگی وہ پانچ پنوں والی چاہیے ہوگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ اس کی تین پنے ہیں اور ایک سائیڈ پہ اس کی دو پنے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس ڈائیوڈ ہے اس کا جنسا نمبر ہے چار ہزار سات اس ڈائیوڈ کا نمبر ہے ٹھیک ہے آپ نے مارکٹ میں بولنا ہے یہ آپ کو مل جائے گا الیکٹرونی شوپ سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وائر ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وائر کے کلر چینج ہو ٹھیک ہے یعنی کہ دو کلر میں ہو یا آپ یہ دے سکتے ہیں ایک ریڈ کلر میں ہے ایک بلیک کلر میں ٹھیک ہے آپ اپنے حساب سے کلر کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوگی کہ ہمیں نشانی کے طور پر ہم پوزیٹیو نیگٹیو کے پوائنٹ نکال سکیں تاکہ ہمیں سرکٹ بنانے میں بہت آسانی ہو ٹھیک ہے میں آپ کو مکمل ڈائیگرام کے ساتھ بھی سمجھاؤں گا اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی کمنٹ کرنا ہے میں آپ کے کمنٹ کا رپلائی کروں گا ٹھیک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس وائر کے پیس ہیں اس کو میں نے چھے پیس میں کروٹ کر لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آپ کے پاس کے پاس تینیوں پوزیٹیو ہو گئے ہیں اور تینیوں کیاس ہو گیا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جس ہی ہم کے تین پوائنٹ ہوں گے وہ آپ نے پہلے اپنی طرف کر لے گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دوسرے نمبر اور تیسریک نمبر والا پوائنٹ تھا اس کو آپ نے آپ میں ملاتی دینا دیکھ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے ملا دی ہے ٹھیک ہے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا بھی ہم ریلے کو قسج سے ایڈجیسٹ کریں گے بھئی جس کے جو ان سے تین پینے ہوں گی وہ آپ نے اپنی طرف کر لینے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپس میں آپ نے ملا دینا دیکھیں جیسے کہ میں نے ملایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیگیٹیو کے دو پوائنٹ لینے ہیں ٹھیک ہے نیگیٹیو وائر کے آپ نے دو پوائنٹ لینے ہیں یہ دیکھیں جیسے کہ میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ بلیک وائر ہے یعنی کہ بلیک وائر میں نیگیٹیو کے طور پر استعمال کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو دوسرے اور تیسرے نمبر والا پوائنٹ تھا یہ آپس میں میں نے کنیکٹ کر دیا آپ دوسرے پر لگائیں یا تیسرے پر لگائیں بات تو ایک ہی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرم ہمارے پاس دو بلیک وائر کے پیس لگ چکے ہیں ٹھیک ہے ہم اگر ہم تین پوزیٹیو اور تین نیگٹیو اگر نکال لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہے کہ بھئی اس پوائنٹ پہ آپ نے ایک بلیک وائر کا پیس لگانا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹرم ہمارے پاس نیگٹیو کے تین پوائنٹ نکل چکے ہیں اب ہم آ جاتے ہیں پوزیٹیو کی طرف یہ ایک ہمارے پاس ڈائیوڈ ہے اس ڈائیوڈ میں پوزیٹیو اور نیگٹیو کا بھی چکر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو حصہ اس کا بلیک ہوتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے جو حصہ اس کا وائٹ ہوتا ہے وہ اس کا پوزیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوزیٹیو وائر یعنی کہ ریڈ وائر میں نے ڈائیوڈ کے نیگٹیو پر لگائی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کر لینا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کنیکٹ کر لیا یعنی کہ ایک میرے پاس ریڈ کلر کی وائر تھی جو کہ پوزیٹیو تھی اور اس کے علاوہ میرے پاس ڈائیوڈ کی نیگٹیو میں نے آپس میں کنیکٹ کر لی تھی اس کے بعد آپ نے دو پیس لینے ہیں ریڈ کلر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پیس آپس میں اپنے بلا لینے ہیں ڈائیوڈ کی پوزیٹیو پہ لگا دینے ہیں ڈائیوڈ کی پوزیٹیو پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم ہمارے لگ چکے ہیں اور ہمارے اس ٹیم تین پیس مکمل ہو چکے ہیں تین پیس پوزیٹیو کے اور تین پیس نیگیٹیو کے شاید آپ کو سمجھ نہ لگی ہو ٹھیک ہے میں آپ کو ڈائیگرام سے بھی سمجھا دوں گا آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ بنانا ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے بنانے سے پہلے اپنے کاپی کو کو ڈائیگرام بنا لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر بنانا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے زوم کر کے بھی آپ کو دکھایا ہے ہمارے سٹیم پوائنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈائیوڈ کے دو پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کی یہ پوزیٹیو پہ لگی ہوئی ہے جو اس کی ڈائیوڈ کی بیک سیڈ ہے وہ نیگٹیو پہ لگی ہوئی ہے آپ یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس ایک بارہ بولٹ کی بیٹری ہے سب سے پہلے ہم بیٹری کے کنیکشن کو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کلیر ہو جائے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے بلیک وائر کے دو پیس لگائے تھے وہاں پہ ہم ایک نیگٹیو بیٹری کا لگائیں گے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک اس میں سے ایک پیس آپ نے لینا ہے بیٹری کا نیگٹیو آپ نے لگا دینا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹری کا پوزیٹیو آپ نے کہاں پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کے پوزیٹیو ڈائیوڈ کے پوزیٹیو پہ آپ نے جب دو پوائنٹ لگائے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے آپ نے ایک پوائنٹ اٹھا لینا ہے اس پہ آپ نے بیٹری کو کنیکٹ کر لینا ہے اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹری کے کنیکشن بلکل کمپلیٹ ہو گیا یہیں پہ آپ کو ایک میں بات بتا دوں آپ نے اس میں اچھے والی وائر استعمال کرنی ہے کنیکشن کے دوران جو آپ نے جو وائر استعمال کرو گے وہ اچھے والی ہو جتنی اچھے والی ہوگی اتنا ہی زیادہ فیدہ ہوگا اب ہم یہاں پہ اپنے چارجر کو کرنٹ دے لیتے ہیں میں ابھی انکیوبیٹر کی چارجر کی بات نہیں کر رہا یہ آپ کو علیدہ سے لینا پڑے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجر کی نیگیٹیو چارجر کی نیگیٹیو کو ہم یہاں پہ لگائیں گے جہاں پہ ہم نے بلک وائر کے دو پیس لگائے تھے ایک بیٹری کا ہو گیا اور ایک چارجر کا ہو گیا نیگیٹیو اور چارجر کا پوزیٹیو کہاں لگے گا جہاں سے ہم نے ڈائیوڈ اور ایک ریڈ بائر جو ہم نے پوزیٹیو دو پیس لیے تھے جہاں پہ ہم نے وہ کنیکٹ کیے تھے وہاں پہ ہم نے ایک چارجر کی آوٹ پوٹ کو لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے چارجر کی پوزیٹیو اور نیگیٹیو کو لگانا ہے اب یہ دو پیس ہمارے پاس بچ گئے ہیں یہاں پہ ہم اس پہ آوٹ پوٹ لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اسٹم موٹسیکل کی بیک لائٹ کے چھے بلپ تھے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے لگا لینا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ اس طریقے سے لگا لیئے اگر آپ کے دی سی بلپ کی لائٹ کم ہے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا آپ وہ پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چھے بلپ کو آپس میں کننکٹ کر لیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بلپ یوز کریں دو کریں یا چھے کریں جتنے وہ آپ کی مرضی ہے اب یہ دے سکتے ہیں کہ چھے بلپ ہیں اب اس بلپ کی پوزیٹیو اور نیگیٹیو کوئی نہیں ہوتی ووٹسیکل کی جو بیک لائٹ ہوتی ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو کا کوئی چکر نہیں ہوتا لیکن جو ہمارے پاس آوٹ پوٹ نکلی ہے وہ ہمارے پاس پوزیٹیو اور نیگٹیو نکلے یعنی کہ ریڈ اور بلیک نکلے آپ اس کو جیسے مرضی لگائیں لیکن ہمارے بلب چلیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹم ہمارے پاس بلب چل رہے ہیں اب ہمارے بلب کیوں چل رہے ہیں کیونکہ چارجر کو سگنل ملا ہوا ہے کہ لائٹ نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسٹم چارجر اپنا نکالا ہوا ہے اب میں جیسی چارجر کو سپلائی میں لگاؤں گا ہمارے یہ بلب بند ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں جیسی سپلائی آئی ہے یعنی کہ ہماری سپلائی سٹم آ گئی ہے تو ہمارے بلب آٹومیٹک بند ہو گئے ہیں جیسی ہماری سپلائی جائے گی یہ ہمارے بلب آٹومیٹک اون ہو جائیں گے اس طریقے سے کام کرے گا یہ آپ پھر ایک بات دیکھ لیں اب دیکھیں جیسی ہماری سپلائی آئی ہے ہمارے بلب بند ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس کو جیسی میں سپلائی سے نکالوں گا ہمارے بلپ آن ہو جائیں گے یہ دیکھیں آن ہو گیا اب یہیں پہ ایک بات پوچھنے والی ہے کہ بھئی یہ ایسی پہ کس طرح سے کام کرتا ہے ڈی سی پہ کس طرح سے کام کرتا ہے دونوں ویڈیو کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں جو آپ اس کا کنیکشن کریں گے بھئی آپ نے اچھے والی تار استعمال کرنی ہے انکیو بیٹر یو پی ایس میں تاکہ تار ہیٹ اپ نہ ہو ٹھیک ہے چھے بل میں نے یوز آپ کے سامنے کی ہیں ٹھیک ہے چھے بل میں بھی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے لیکن گزارہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی آپ کے کس طرح سے آپ نے پوائنٹ نکالنے ٹھیک ہے بیٹری کے یعنی کے چارجر کے سوری ٹھیک ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو یہاں سے آپ کے نکلیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ بیٹری کو جو سپلائی دیں گے وہ وہاں سے پوائنٹ کس طرح سے نکلیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہمارے پاس دائیورڈ ہے جو اس کا بلیک حصہ ہے وہ نیگیٹیو ہے جو اس کا وایٹ حصہ ہے وہ پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اپنے بیٹری کے دو پوائنٹ کو آپ نے اس طرح اور اس کے علاوہ جنسی اس کی آؤٹپٹ ہے آؤٹپٹ اس کی کیسے ہوگی جو ڈائیوڈ کا حصہ ہے ٹھیک ہے جو ڈائیوڈ پر ایک پوائنٹ لگا ہوا ہے وہ ہمارا پوزیٹیو ہے اور دوسرا ہمارا نیگٹیو ہے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری ایک کمپلیٹ ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی جو تو ویڈیو کو کر دیئے سبسکرائب تاگہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن باروقت مل سکیں ملتے ہیں کو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ